اسلام علیکم دوستو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا فائنل جیتنے کے بعد ویرات کولی کا ایموشنل انٹرویو وائرل ہو رہا ہے سوریا کمار یادو کا وہ کیچ کیا وہ چھکا تھا اس پر ویرات کولی سے سوال ہوا تو وہ دوستو بہت بڑا جواب دے گئے اور ساؤتھ افریقہ کے لیے بہت بڑی ہارٹ بریک تھی ہے عرصے بعد فائنل میں دونوں ٹیمیں پہنچیں لیکن ساؤتھ افریقہ چوبیس گیندوں پر چھبیس رنز نہیں بنا پائی اور وہ بہت ایموشنل ہوئے ورلڈ کپ کے انڈیا جب جیت گیا دوستو انڈیاں کپتان روہید شرما بھی بہت زیادہ ایموشنل تھے اس جیت پر اور ویرات کولی کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا جنہوں نے انسٹھ گیندوں پر چہتر رنز بڑے سولہ رنز درکار تھے ڈیویڈ ملر نے شورٹ مارا سوریا کمار یادو نے باؤنڈری سے ایک بہت امدہ کیچ پکڑا لیکن وہ بہت ہی کنٹروورشل ہو گیا کیونکہ وائٹ لائن کو باؤنڈری تصور کیا جاتا ہے وائٹ لائن سے باؤنڈری پیچھے ہٹی ہوئی تھی ویرات سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ کروشل مومنٹس ہیں اس پر امپائر کا فیصلہ ہی بلکل حق ہے یہی نہیں ویرات کولی بہت زیادہ اموشنل ہو گئے اور انہوں نے ٹی ٹوانٹی کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اس میچ کے بعد اور انہوں نے کہا کہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کا میرا آخری ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ تھا مگر دوستو ایک کیچ جو تھا وہ ساؤتھ افریقہ کو میچ ہروا گیا جو اتنے بیس سال کے عرصے کے بعد فائنل میں پہنچے ایڈیا نے ویل ڈیزرونگ لی اور بہت اچھی کرکٹ کیل کے ورلڈ کپ تو جیتا مگر دوستو اس پر آپ کی کیا رہا ہے کیا دوستو کپتان روحیت شرما جو ہیں وہ ویرات کولی سے بیٹر کیپٹن تھے اور دوسری جانب ساؤتھ افریقہ کو کیا بے ایمانی کی گئی ساتھ وہ کیچ کی بدولت یا پھر وہ واقعی میں آؤٹ تھا اور یہ آؤٹ تھا یا ناٹ آؤٹ یہ بھی کومنٹ لازمی کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ